موسیقی دوستو اچانک پلین تبدیل ہوا کیوں نہ چترال جانے سے پہلے افوادیہ کے لاش کے درشن کر لیں جو کہ آئیون گیٹوے سے صرف 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کیوں نہ دوستو تھریلنگ اور ایڈونچر والا ٹریک سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ دلجسپ باتیں ہو جائیں اس علاقے کے بارے میں چترال کا شمار خوبصورت اور پر امن سیاتی مقام میں ہوتا ہے چترال کے لوگ امن پسند اور میمان نوازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں یہی وجہ ہے کہ سلانہ ہزاروں کی تعداد میں سیاہ چترال کا رکھ کرتے ہیں چترال کے حوالے سے بات ہو اور وادیہ کیلاش کی بات نہ ہو تو یقینا یہ زیادتی ہوگی وادیہ کیلاش کی قدیم ترین مذہبی تیوار طور طریقے منفرد ثقافت اور علاقائی طرز زندگی نے دنیا بھر میں اس کو ایک اپنا الگ پہچان دی ہے چترال تک سیاہوں کی آمد کی سب سے بڑی وجہ بھی کیلاش لوگ اور یہاں کی طرز زندگی ہے جسے دیکھنے کے لیے ملکی وغیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں کا رکھ کرتی ہے وادیہ کیلاش تین وادیوں پر مشتمل کیلاش لوگوں کا ایک سیاہتی علاقہ ہے وادیہ کیلاش کے تینوں وادیوں میں وادیہ بریر سب سے پسماندہ اور قدیم ترین وادی ہے جہاں سیاہوں کی آمد وادیہ رمبور سے بھی کم ہے ان دونوں کے مقابلے میں وادیہ بمبوریت میں سیاہوں کے لیے بہترین سولیات فرام کرنے کی وجہ سے سیاہ وادی بمبوریت میں رہنا پسند کرتے ہیں یہاں سیاہوں کی تمام ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ 90% سیاہ وادی بمبوریت آنا اور قیام کرنا پسند کرتے ہیں اب دوستو ہم بمبوریت تو پہنچائیں ہیں اس وادی میں اور یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں الٹی گنتی مطلب سب سے آخری گاؤں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو دل چھوٹا مت کریں کیونکہ ہم کرانے والے ہیں آپ کو سیر وادی بمبوریت کے تمام گاؤں کی اس کے ساتھ ہی دوستو میرے چینل پاکستان ٹوریزم کو چاہیے ہوگی آپ کی سپورٹ اور وہ کیسے کر سکتے ہیں بھئی اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لو کیونکہ تھوڑی سی دوستی تو بنتی ہے اور بی ایچ ایو کا آ گیا جناب لونگ بوریت کا پسکٹل ونس اگین دریا کا ویو تو آپ دوستو ہینی ایریے میں جہاں بھی چلے جائے یہ تو آپ کے پیچھا نہیں چھوڑنے والے دو باتیں دو چیزیں آپ کے پیچھا نہیں چھوڑیں گی ایک تو ہوں گے پتھر وہ چاہے آپ کے ساتھ ہو یا چاہے آپ کی گاڑی کے نیچے لیکن پتھر ہوں گے ضرور اور ساتھ ہوگا دریا تو ہینی ایریے میں یہ دو چیزیں تو آپ کی جان نہیں چھوڑتے والے جب تک آپ ہینی ایریے سے سوچ نہیں کریں گے تو جو دوستو ہے کلاشی گریویارڈ وہ ہے کراکل نام سے گاؤں ہے اس میں جو کہ بمبو ریٹ سے تقریبا ٹونٹی تو تھرٹی منٹ کی رائیڈ آپ جیپ رائیڈ کر لیں تب بھی اتنے لگ جاتا ہے اور بائیک رائیڈ کرنے تب بھی اتنے لگ جاتا علمتہ اگر آپ ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں پیدل جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ایک گھنٹہ لگ جائے گا اس گلاؤں میں پہنچنے کا لیکن اگر آپ کلاش آئیں بمبو ریٹ آئیں تو آپ کو وہ مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کافی تاریخی ہے اگر میں ان کے لائف سٹائل کے بارے بات کروں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساتھ پتھروں والی نوکیلے پتھر رکھے انہوں نے دیوارے بنائی ہوئی ہیں اور کسی جگہ لکڑی کی انہوں نے پٹے رکھ کے لکڑیاں کاٹ کے وہ اپنی مین وال بنائی ہوئی ہے اور باقی جو گھر ہیں ان کے وہ آل موفٹ لکڑی سے بنے ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور لکڑی سے بنے ہوئی ہیں یہ ہے ان کا لباس کلاشی لڑکے جا رہی تھی اس کا لباس آپ دیکھ لیں اور یہ ہے فرینڈ وہ ایریا جہاں آپ اپنا ہیلیکاپٹر اتار سکتے ہیں ایک ہیلی پیڈ یہ بنا ہوا ہے اور اس کے لیے یہاں پر فسائلٹی ارد گرد اس کے آپ دیکھیں پہاڑ ہیں بیٹ میں درخت ہیں لیکن ایک خوبصورت سا ویو یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا جی کیلاش ہوتل اچھا یہاں پر چونکہ اب فیسٹیول نہیں ہے فیسٹیول کے دوران یہاں پر ریٹ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اور روم ملنا بھی خاصا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب جو ہے چونکہ ہم جولائی میں آئے ہیں تو اب مناسب ریٹ پر مل جاتا ہے اور اچھا روم مل جاتا ہے دوستو یہ ہے وہ جگہ کراکل ویلیج کی اندر جسے کہا جاتا ہے دہ بشالی آف کراکل ویلیج اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین کو مقصوص ایام میں مطلب سپیشنل ڈیز میں یہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے تو کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر خواتین تھی اور جو ان کے لے کر آ رہے تھے کھانے پینے کے چیزیں ان کے بچے بھی اگر لے کر آ رہے تھے تو وہ یہاں پر نیچے رکھ دیتے تھے اس کے بعد جو خاتون ہے وہ اس کو اٹھاتی تھی کھلاشی بچی باہر نکلی کھڑی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کراکل گاؤں کے اندر ہے یہ ہو گیا جناب شالی در اور یہ بیٹ میں ہے اس کے بنے ہوئے ہوتل آپ کو یہاں پر کھانے پینے کی اشیاں بھی تمام مل جائیں گی اور پہنے کیلئے ہوتل بھی مل جائے گا جس کا کرایا دو ہزار پیسے لے کر پانچ ہزار پی تک ہے جی تو فرینڈ ہم یہاں کراکل گاؤں میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کھلاشی قبیلے کا ایک خاص مقام یہ رکھتا ہے کافی تاریخی یہ گاؤں ہیں کراکل بمبوریت آشپاتا اینڈ ویلکم اس میں کافی ساری شوف بنی ہوئی ہیں اور یہ ہے ہینڈ میڈ اس کے یہ ہار بناو سنگار جو کھلاشی خواتین کرتی ہیں یہ ہارا مطلب مین آب مارکیٹ اسے کہہ سکتے ہیں یہ بلکہ مجھے تو لگتا ہے بمبوریت سے زیادہ اس میں میں چہل پہل دیکھ رہا ہوں کھلاش کے کلچر کی گارے پتھر اور بیار کی لکڑی سے آپ کو گرد نظر آئیں گے یہاں پہ زیادہ تر اور یہ چھوٹا سا ہے کیٹ جیسے لگتا ہے مجھے لگ رہا ہے ملتان میں جیسے میں حسینہ گھائی جاتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں یہ ہے ہینڈی کلاشی بچے پیارے بچے چھوٹے چھوٹے سے چیت بھی کھا رہے ہیں غصہ بھی کر رہے ہیں ویلکم ٹو کلاش ہینڈی کرافٹ شاپ راکل بمبو ریٹ میں یہ دوستو جو ہینڈی کرافٹ کی شاپس تھی میں اس میں دافل ہو چکا ہوں اور یہ ہے اس کا لباس جو کیلاشی خواتین اپنے سر کی اوپر پہنتی ہیں یہ ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے ہاتھ سے تیار کیا جاتا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا ہے یہ کتنے وقت میں تیار ہو جاتے ہیں اور ان کی قیمت کیا ہیں ساتھ رینٹ ساتھ میں یہ ہے چترالی کیپ جو یہاں کی ثقافت یہاں کی تہذیب کی اکاسی کرتی ہے اچھا تو فرینٹ مجھے اس کے نام کا پتہ چل گیا ہے یہ جو سرمنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کلاشی زبان میں شوشت بولا جاتا ہے اور اس کی قیمت ایک ہزار سے شروع ہوتی ہے اور دو ہزار پہ تک اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے اور اس کو بناتے کتنے ٹائم لگ جاتا ہے پانچ سے آٹھ دن میں دوستو یہ شوشت جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جو بچوں کے کپڑے اور یہ جو ہے یہ شوشت جو ہے نا یہ اس کے پر زیادہ میند ہوئی ہوئی اور زیادہ کم لگ رہا ہے اور اسے پندرہ دن لگے ہیں تیار کرتے ہیں آٹھ سو سے لے کر دو ہزار پہ تک اس کی قیمت ہے اور ایوریج جو ہے ان کے پرس بھی اتنی ہے لیکن یہ کلاشی کلچر کی ایک زبردست اکاسی کرتے ہیں اور اچھا اس میں جو دلچسپ بات ہے یار اس کے شوشت ہوگا یہ باقی لباس وہ کافی ہیوی ویٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی حمت ہے کہ انہوں نے 24 آور یہی ڈریس پہن ٹوٹل کلاش موجودہ دور میں چار ہزار کے قریب رہ چکے ہیں اور اس کاؤ میں تقریبا چار سو لوگ ہیں کل میرا کر ٹھیک ہے یہاں پر دوستو ہیں بچے کھیل رہے آپ کو دکھاتے ہیں کلاشی بچے کون سے گیم کو انجوائے کر رہے ہیں سلام علیکم یہ ہے جی بچے دیکھیں جی یہاں پر کرکٹ جو ہے وہ پورے ملکی شان بری ہوئی ہے جہاں جاؤ کرکٹی کھینی اور دکھائی جاتی ہے کلاش جو ہے دوستو اپنی تہذیب اپنی ثقافت اور اپنے رواد کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک منفرد ایسیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس نے مجھے مجبور کیا آپ کے حسنے کو کلاش ویلی میں آنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں پہنچا ہوں دوستو آپ کو پتا ہے کہ بمبوریت سے میں نے اپنی رائیڈ سٹارٹ کی تھی بمبوریت جو برون گاؤں ہیں وہاں سے اور اس میں بمبوریت میں جو آخرین کا گاؤں ہے وہ ہے کراکل میں وہاں پر آیا ہوں اور یہاں کا لائف سٹائل کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ یہاں کی ہسٹری یہاں کے کلچر کو ہم ڈسکس کریں گے جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ ہے ان کا پندال ان کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر جب فیسٹیول ہوتا ہے تو یہاں پر اس ایریے میں مختلف قسم کی تقریبات بھی کی جاتی ہیں اور یہاں پر ایک ڈانس ایک مومنٹ ہوتا ہے جو کہ ان کی عبادت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسا پندال ہے کہ اس گاؤں جو کراکل گاؤں ہیں اس کے یہ سنٹر میں آتا ہے ٹھیک ہے سنٹر میں آتا ہے تو اس سے آپ اس پورے گاؤں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تقریباً پچاس سے ساٹھ گھر ہیں کیلاشی قبیلے کے اور کچھ ایسے ہیں فلیٹ نمہ یہ گھر بنے ہوئے ہیں ان لوگوں کی آپ زندگی کی طرف دیکھ لیں یہاں پر لائٹ جو ہے آل موسٹ رات کو ہی آتی ہے دن کو لائٹ نہیں ہوتی اور گیس کی بھی کوئی فسیلٹی نہیں ہے انفرسٹیکچر کے بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن اور ان کی زندگی جو ہے کافی کٹھن اور کافی دشوار لگ رہی ہے اب دیکھ رہے ہیں ان کی لیونگ سٹینڈرڈ تو لیکن اس کے باوجود ان بچوں میں ایک خوشی ایک اعتماد ایک سکون ہے جو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی سے خاصے گھتمن اور خاصے خوشک ہے ڈیڑھ سو سال ہو گیا ہے اس گریویارڈ کو یوں سمجھنے کے ختم ہوئے ہوئے کیونکہ ڈیڑھ سو سال ہو گیا ہے یہاں پر اب تدفین کلاشی نہیں کرتے یہ ساتھ میں ہے اب ایک گریویارڈ وہاں پر وہ زمین کے اندر تدفین ڈیڈ باڈی کو رکھتے ہیں یہ تابوت ہے اور اس میں ساری ہڈیاں پڑی ہیں اور یہ ہے اندر کا ویوبا کی ہر طرف بیٹ میں پتھر بکھرے پڑے ہیں اور ساتھ ہیں تابوت چھرپائیں تو ہم کراکل گاؤں کو ایکسپلور کرنے کے بعد آ گئے ہیں باترے گاؤں میں بمبوریت ویلی کا ایک یہ دوسرا چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں کیا خاص بات ہے اور کیوں آنا چاہیے یہ تو میں آپ کو سائن بورڈ سے بھی دکھاؤں گا اور ہم چلتے ہیں اس دوسرے گاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو اس پہ جانے کے لیے بھائیا یہ ہے ٹریک اور اس ٹریک سے آپ کو جانا ہوگا ماترے گاؤں لو جی یہ ٹریک تو ہو گیا ختم اب آگے آگئی ہیں سیڑیاں اس کے سٹیپس کے اوپر آپ چڑھ کر اور جائیں گے اس ہسٹوریکل تو اس میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے سیو جی یہاں پر پکنے کو تیار ہے اکھروڑ کے بھی درخت ہیں انار کے بھی ہیں تو باطرے گاؤں میں دوستو یہ ہے اس کا فرانٹ لک اور ہم اس میں اب یہ داخل ہو رہی ہیں یہاں سے کرتے ہیں کچھ بات اور اس کی اس ٹیوی آپ کو تھوڑی سی بتائیں گے یہ چھوٹی سی بچی خوبصورت اپنے کلچر کی اکاسی کر رہی ہے پالا جاؤ گری یہ کھلی جگہ ہے جہاں کلاشہ قوم کے افراد موسم باہر میں زوشی فتہوار اگست میں اور چاو کا تہوار دسمبر میں چاو چاو مسکتہ تہوار کے دوران جمع ہوتے ہیں جگہ دیگر اتماعی تقریبات کے لیے بھی اس پراند ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ دوستو ہندوکش کے پہاڑوں ارد گرد پہاڑوں سے ڈھکا ہوا یہ گاؤں ہے کافی بلندو بالا یہ پہاڑ ہیں اور یہ ڈرائی ماؤنٹین ہے اور یہ جو جگہ ہے اس پنڈال میں آکر یہ فیسٹیول مناتے ہیں مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کلاشیوں کے وہ سارے ایک تو ہر گاؤں میں ان کا اپنا عبادت کے لیے یا ڈانس کے لیے ایک پنڈال بنا ہوا ہے تو سپیشل دن جس دن ان کا فیسٹیول ہے تو اس میں یہ سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں اکٹھے ہوتے ہیں اور آتے ہیں اس باطرے کے اس جگہ پہ اور یہاں آ کر اپنی عبادت کیا کرتے ہیں میں پچھلے سال آیا تھا تو یہ سارے اس اپن تھا اب اس میں ایک ایک سٹریکشن ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے باقی یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ہے ان کے کلچر کے بنے ہوئے گھر لکڑی بیار سے یہ بنائے گئے ہیں انتہائی خستہ حالت میں ہے اب چلتے ہیں اس کا جو تیسرا گاؤں ہے اس کی جانب تو یہاں کا دوستوں کلچر تحصیب ثقافت دکھانے کی پوری کوشش کریں گے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھر ہے لکڑی سے بنے ہوئے اور یہاں پر یہ لباس ہے ان کا یہ دوستو ہاں اسی پاترے گاؤں میں یہ دیکھیں جی سے میں کلوز اپ شارٹ اس کا دیتا ہوں یہ دیکھیں ملکل سیب یہاں پر تو تقریباً تیار ہوا کھڑا ہے بس اس کا سائز ابھی چھوٹا ہے مکمل گچھے گچھے سے بھونکے اور یہ ناش پاتی ہے یہ ناش پاتی کا درخت ہے تازہ پھل یہاں سے توڑو کھاؤ ساتھ میں بہتے چشموں کے پانی تھنڈا موسم تازہ ہوا کوئی نوائز پولوشن نہیں ہے کوئی ٹریفک شور نہیں ہے ماشاءاللہ اس درخت نے تو ساری کسریں نکال دی ہیں یہ تو بالکل فل فلیج ہے گچھے گچھے سے بھونکے ہیں اور اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جناب خوبانی کو کیسے ڈرائی کیا جاتا ہے یہ ہے لکڑی کے پھٹے پڑے ہیں اور اس کی اوپر خوبانی کے جو ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کر کے اس کی گٹھلی کو نکال کے اوپر رکھا جا رہا ہے اس کو چیک کریں ویلی میں باطرک گاؤں کی سیر کرنے کے بعد آپ کو آپ کا حسنا لے کر آیا ہے ایک اور زبردست سپورٹ پہ اس کو کہتے ہیں کیلاش میوزیم تو اس کو ابھی بیک ویو پہ میں لے کے جاتا ہوں اندر کی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں داخل کس طرح ہو سکتے ہیں اور کیا ٹائمیں گے کیلاش میوزیم میں جانے کی تو لٹسے کیلاش شاہ در میوزیم اس کی ٹائمنگ جو ہے سچے ڈے ٹو تھرس ڈے ہے سمر میں ایٹ تھرٹی ٹو ای ایم تو ٹویل تھرٹی پی ایم اوکے فرائیڈے ہو گئی ہے کلوز باہر سے ہے دوستو پتھروں کو نہایت انڈا طریقے سے اس کی سیٹنگ کر کے اس کی وال بنائی گئی ہے یہ ہے اس کا انٹرنس گیٹ اسلام علیکم مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر کتنے کی ٹکٹ ہے ایک بند دیکھا پچاس رویے ٹکٹ ہے اور اندر کیا کچھ ہے دیکھنے کو اندر پرانے چیزیں ہیں اور کلاش جوگوں کی اے دی انٹری گیٹ میں انہوں نے لگایا ہوا ہے ایک بک رکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے اشپتہ کلاش ثقافت کا لطف اٹھائی ہے مصنف محمد انیت اللہ یہ اشپتہ جو ہے ان کی لوکل زبان کلاشی کا ہی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوش شامدید ویلکم اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ ہے جن کا میوزیم یہ خوبصورت سی بلڈنگ میں ہے اور اس میں کلاشا کلچر کی رسل و رواج ان کا کلچر کے مطابق ان کے رہنسین کی چیزیں یہ کس طرح تین ہزار سال پرانا چونکہ یہ کلچر ہے اور کس طرح وہ یہاں پر آئے اور کس قسم کی ان کے لباس کھانے پینے کے چیزیں کھیتی باڑی کے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ اس میں رکھی گئی ہیں جو اس کی مکمل اسٹری ان کی تیزیب کی اکاسی کرتا ہے اب چونکہ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے کام اگر آپ اس کا اندر کا ویو دیکھنا چاہتے آپ کو میرے چینل پر جانا ہوگا اور میں نے دوزار بائیس میں جو آیا تھا چلی ہم جو شی فیسٹیول کی کوریج کرنے تو اس میں میوزیم کے اندر کا سارا ویو کیپچر ہے فیلال اس کا جو تیسرا گاؤں ہے برون ہم وہاں پر چلتے ہیں اور اس گاؤں کی بھی آپ کو کراتے ہیں سیر تو یہ ہے بمبوریت جو ویلی ہے اس میں آخری گاؤں جس کا نام ہے برون ویلیج اور اگر آپ یہ ایون ویلی سے آئیں گے تو یہ ہوگا پہلا گاؤں اور اگر کراکل گاؤں سے واپسی پر آئیں گے تو یہ ہوگا لاسٹ والا گاؤں چونکہ میں کراکل سے واپس آ رہا ہوں تو میرے لئے تو یہ لاسٹ گاؤں ہے ٹھیک ہے اب اس گاؤں میں کیا کچھ ہے یہ آپ کو بیک کیمرے سے میں دکھاتا ہوں اور دو تین باتیں تو میں یہ جان چکا ہوں کہ جو کراکل گاؤں کی عبادی ہے وہ ساری ایک جگہ پر اکٹھی ہے ٹھیک ہے اور لیکن جو باطریک ہے اور جو براؤں گاؤں ہے اس کی جو عبادی ہے وہ پھیلی ہوئی ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہے تو مزید ہم اندر سے آپ کو ویو بھی دیتے ہیں اور اس کا بیک کیمرے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں دو تین باتیں جان پایا ہوں کہ ہر گاؤں کا اپنا ایک قبرستان ہے اور اپنا ایک بشالی گھر بھی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس گاؤں کے جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ عبادی ہے یہ گھر ان کے بنے ہوئے ہیں پتھروں کی دیواروں سے یہ بنائے گئے ہیں اور اس میں بھی اسی طرح جو ہے نا پھلدار درست بھی ہیں جن میں سیب افروٹ اور انار کے اور اوپر یہ چھوٹے چھوٹے گھر اس طرح ان کی عبادی جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے وزید میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس گاؤں کو دوستو آپ بمبوریت کا مین بزار کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تمام کھانے پینے کی اشیاں اور ہوتل ساری فسائلٹی ملے گی موبائل نائٹ ورک میں یہاں پر ٹیلی نور کام کرتا ہے جیسے ہم کو بتایا تھا یہاں پر کیلاشیوں سے زیادہ مسلم آباد ہیں یہ مسجد بنی ہوئی ہے سلمانوں کی عبادت گاہ اور اس کے اور اس کے ساتھ ہیں گورنمنٹ ہائی سکول میں نے میکسیمم کوشش کیا ہے کہ کیلاش کا جو سب سے بڑا گاؤں ہے بمبوریت اس کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا تین کالونی ہے تین اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور میکسیمم کوشش کی ہے سارے بمبوریت کو ایکسپلور کرنے کی امید ہے آپ کو یہ ساری اپیسوڈز پسند آئی ہوں گی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو اس میں اگر کوئی سجیشن دینا چاہے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے جو کمنٹ ہے وہ مجھے ایک اچھا اپینین دیتے ہیں کہ کیا میں ورکنگ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو اپنی سجیشن سے ضرور مجھے اگاہ کیجئے گا جو کلاش کا ویلوگز ہیں دوستو اس کو میں اب اینڈ کرتا ہوں اور اب ہاں پلین یہ ہے دوستو کہ اب یہاں پر بچ گیا ہے دو بچ چکے ہیں اور سین یہ ہے کہ ہم نے اب نکلنا ہے چترال کے لیے اس کے لیے آپ کو پتا ہے یہ چترال تو گل گل سریز ہے تو اس کے ساتھ سپورٹ کیجئے گا پاکستان ٹوریزم کو چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اب اب اپنے ہسنے کو دیں اجازت کیونکہ میں نکل رہا ہے کہلاش سے چترال کے لیے تو لیٹس ری تھنکس فار واتنگ دس ویڈیو پاکستان پاؤنگ دا بیر میں معذرت چاہتا ہوں چوتھا گاؤں بمبو ریت کا آپ کو بتانا بھول گیا جس کا نام ہے انیش وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے لیکن وہ بھی یہیں پر ہے اور پھیلی ہوئی اس کی عبادی ہے